کہ کن عیوب کی وجہ سے جانور کی قربانی جائز نہیں اچھا اس کے لئے آپ ایک اصول ذہن میں رکھیں اور باقی پھر اس کی باری کیا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک ایک تو میں آپ کو اصول بتاتا ہوں سب سے پہلے تو ایک مشور آپ ذہن میں رکھیں پھر اس کے بعد اصول بتاتا ہوں مشور ہی ہے کہ جب بھی آپ کو جانور میں عیب نظر آئے تو اپنی طور پر اس کے لئے حکم نہ لگائے اس کو کسی مفتی وغیرے سے آپ ضرور پوچھنا چاہیے کسی عالم سے کیونکہ یہ عیب والی بات بڑی باریک ہوتی ہے سمجھا یہ مشورہ ہے اور اصول آپ ذہن میں رکھیں یہ فقہا نے ایک اصول لکھا ہے بنیادی اصول علماء نے یہ لکھا ہے فقہا نے کہ بھئی جانور کے کمال یا جمال میں اگر نقص آئے تو اس جانور کے قربانی نہیں ہوتی سمجھا ایسا عیب ایسا عیب جس عیب کی وجہ سے جانور کے کمال یا جانور کے جمال میں نقص آئے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی کمال کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گوشت میں کوئی نقص پیدا ہو اور جمال کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی میں کوئی نقص پیدا ہو اب وہ کونسا کمال ہے جس کی وجہ سے وہ کونسا عیب ہے جس کی وجہ سے کمال میں نقص آتا ہے وہ کونسا عیب ہے جس کی وجہ سے جمال میں نقص آتا ہے اس کے لئے آپ نے پھر باریکی دیکھنی ہوگی چکہ کتابی دیکھنی ہوگی یہاں لما سے پوشنا پڑے گا